لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم خدا دیل حاجیوں کی خاص طور سے سترہ سال سے جو خدمت کرتے آ رہے ہیں ان کا جو یہاں پہ جو مخام ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو حاجی آنے والے ہیں سٹیٹ لیول سے ہو یا پھر آنڈرپردے سٹیٹ سے ہو سبھی جانتے ہیں ایک سینئر کانگریسی لیڈر ہے واجی سوسین ایکس کا روپیٹر کانگریس کی جو مشرابات حلقے سے ہمیشہ سے ایکٹیو رہتے ہیں اور یہاں بالکل ایک الگی انداز میں یہ خدمت کرتے ہیں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے جو سترہ سال سے آپ خدمت کر رہے ہیں واجی ساہب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفین میں پچھلے سترہ اٹھرہ سال سے حاجیوں کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا ابتداء میں تو میرے کچھ ایک آہستہ سے مشکلات پیش آئی جبکہ یہ پہلا جو حج قیامتا حیدرباد شہر کا میرے علم منڈی میرے علم عیدگاہ کے پاس اس کے بعد جو یہاں پہ قیام شروع ہوا میرا مقصد یہی ہے کہ اپنے حاجوں کی خدمت کرنا میری آخرت کو سوارنا اور ہمارے جیتے بھی بزرگانے دین ہے ان سب کی دعاوں کے ساتھ اپنی آخرت کو سوارنے کا ایک جذبہ ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال بھی ہمیں اچھے کام کرنے کا موقع دیا وعدی صاحب یہ بتائیے کہ آپ سترہ سال سے کام کر رہے ہیں کئی حکومتیں درمیان میں آئی گئی تو آپ جو ہے اس مرتبہ دوہزار ونیس کا جو انتظام آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس لئے کہ بلکل تبدیل ہوا ہوا ہے ایسی بات نہیں کہ ہر سال جو ہے نئی نئی تبدیلیاں آتی رہی لیکن اس مرتبہ ہمارے جو چیئرمن صاحب ہے مسیر اللہ خان صاحب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ جو کوتائیاں تھی اس کو بتانے کی ہے لیے ہمیں کو ایک مرتبہ اپنے ادلاس پر طلب کیے تھے تو پچھلی مرتبہ حاجوں کو جو گرمی کی جو شدت تھی کبھی افیان کی شکایت کبھی سپیکر کی شکایت کبھی چیئرز کی شکایت مختلف خسم کی شکایتیں تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے سے بات چیت ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ فراق دلی کے ساتھ اس بات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس مرتبہ حاج کیام کے جو سنٹرل ایسی کے ساتھ اس کو بنایا جس سے یقینا ہمارے کہ یہاں کے جو چیئرمن مسیح اللہ خان صاحب وہ خود بھی ایک سواب کی نیت سے حاجیوں کو ہر طرح سے اللہ کے مہمانوں کے خدمت کرنے کا ان کا جو جذبہ ہے میں اس کی خضر کرتا ہوں اور الحمدللہ اس مرتبہ ایسی گاڑوں کا بھی ایٹی سی کی طرف سے انتظام کیا گیا ہمیشہ نارمل بسہ سوچتے تھے اور ہر سال کتنا کن نئی نہیں تبدیلوں کے ساتھ حاج کیام میں بہت ہی آئے تیزی کے ساتھ اچھے انتظامات ہو رہا ہے حاجی صاحب اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی مسیح اللہ خان صاحب چیئرمن کی بات تو آپ ساری چیزیں حکومت کی جانب سے ہی ہوتی ہے اور حکومت کے لیے اچھے اخدامات کے لیے آپ کیا اس حکومت کو بھی آپ کریٹ دیں گے بات ویسی نہیں ہے حکومت تو ہمیشہ بجڑ دیتی لیکن جو بھی چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے کانگریس کی ہو یا ٹی ایریس کی ہو یا کسی کی بھی ہو لیکن جو چیئرمن جو ہوتا ہے اس کا جو خومی جذبہ ہے مذہبی جذبہ ہے میں اس کی خدر کرتا ہوں وہ جانتے ہیں کہ ہر حاجی کو کس قسم کی تکالیف کا پیچھلی مرتبہ سابنا کرنا پڑا اس کو دور کرنے کے لیے اس مرتبہ الحمدللہ چیئرمن صاحب نے جو خاص طور پر ضعیف حجاج کرام ہے جو حضلہوں سے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں ان کو جو گھٹنوں کا جو پین تھا اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس پردبہ آرام کے لیے پلنکہ بھی انتظام کیا جو یقیناً خابل ستائش ہے لیکن اس کے ساتھ حکومت کی بھی خابل ستائش بات یہ رہی کہ انہوں نے بجٹ کو بڑھایا اور میں آج کے اس موقع پر یہی کہوں گا کہ جو دو کردو کا جو بجٹ ہے حج کمیٹی کے لیے وہ انتظامات کے حساب سے بلکل ناکافی ہے کیونکہ لگ بگ سائنسٹ سے 68 لاگ روپے اٹیسی کو جا رہے ہیں اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے فائنانشلی طور پر یہاں کے چیرمنٹ صاحب کو عراقین کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میں حکومت سے ہی اپیل کروں گا کہ جہاں پر اخلیت دوست کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر حج کمیٹی کے بجٹ کو بھی یہ اگر اضافہ کریں تو اخیران آنے والے دنوں میں حجہ جکرام کو اور بھی اس حولت کا باز بنے گا تو یہ تھے ایکس کاروپیٹر باریز حسین صاحب جو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں کسی پارٹی بیسس کی بات نہیں ہے سرویس کی بات ہے کیونکہ انہوں نے سترہ سال سے جو خدمت کا جذبے سے جو کام کیا انہوں نے بلکلی صاف دلی سے جو ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا کیونکہ جو تبدیلی ہے جو حکومتوں کے ساتھ جو اضافہ ہونا چاہیے اس پہ بھی انہوں نے روشنی دالی تو خاص بات اس کی یہ رہی کہ جو حکومت بھی آتی ہے اس کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں تو ان کا یہ ماننا تھا کہ حکومت کسی کی بھی ہو جو باڈی ہوتی ہے ورکنگ باڈی ہوتی ہے جو ایسے چیئرمن تلنگانہ اسٹیٹ مسئولہ خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ارکان کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تالمل مل کر جو ہے کام ہوا ہے تو اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری طرف سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس بجٹ کو نا کافی ہے اس بجٹ کو بڑھایا جائے تو ہم بھی حکومت سے تلنگانہ حکومت سے میانیٹی منیسٹر سے کیسی آر صاحب سے کیونکہ یہ انتظامات جب آپ کی جو بھی یہاں سے ریپورٹ جائے گی فرسٹ فیس ختم ہونے کے بعد تو الحمدلہ بہترین ریپورٹ جائے گی کیونکہ اس طرح جو دو ہزار ونیس کا جو ماحول ہے اتنی تنگ فلائٹ شیڈول کے بوجود بھی ابھی آپ نے حاجی صاحب سے سنا کہ بلکل ہی سکون اور بلکل اتمنان سے حاجی یہاں سے جا رہے ہیں تو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی جو خدمات ہے اس سے یہ چیز حل ہو رہی ہے میرا ذاتی خیال ہے ایسا اس پہ اتفاق ہو یا نہ ہو مگر میری رائے ہے کہ یہاں پر ہو یا اس کیم پہ ہو یا ہندوستان کی دنیا کے کسی بھی کیم میں ہو جو ہو حاجیوں کے خدمت کے لئے خصوصی طور پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی جو ہے اپنے فرشنوں کے ذریعے کسی نہ کسی روپ میں چاہے وہ کسی بھی نہ کسی روپ میں حاجی کے خدمت کے لئے اپنے بندوں سے کام لے لیتا ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اور اچھے سے اچھا کام کرنے کی نیک توفیق دے ملک بھر میں ان کے بھی حالات جو ہے اللہ سبحانہ تعالی جو یہ خدمت ہو رہی ہے ان کے ذریعے جو ہے دعاوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل ہو جائے تو بہتر رہے گا میں میرے دوست ساتھی احمد کے ساتھ آپ سے اضافت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ